پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں یہ جو دہشتگردی اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا سبب وہ مذہبی فکر اور ریلیجیس تھوٹ ہے جو مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے جو ان کی سیاسی تحریکوں میں سکھایا جا رہا ہے اس کا باعث یہ ہے اور اس میں چار چیزیں ہر مدرسہ پڑھاتا ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں وہ سن لیجئے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر کہیں شرک ہوگا یا کسی جگہ کفر ہوگا یا ارتداد ہوگا اپاسٹسی یعنی کوئی شخص اسلام چھوڑ دے گا تو اس کی صدا موت ہے اور یہ صدا ہمیں نافذ کرنے کا حق ہے پہلی بات دوسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلم صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مسلمانوں کے سوا کسی کو دنیا پر حکومت کا حق نہیں ہے تیسری چیز جو ہر جگہ سکھائی جاتی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے جس کو خلافت کہتے ہیں اور چوتھی بات یہ کہ جدید نیشن سٹیٹ یہ جو قومی ریاست ہے یہ ایک کفر ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو سکھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے اس وجہ سے میں مسلسل اپنی حکومت سے بھی اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس مذہبی فکر یہ ایک نیرٹیو ہے اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح نیرٹیو نہیں پیش کریں گے یہ لوگ پیدا ہوتے رہے گے